موسیقی دوستو ہم آج بات کریں گے اور زیارت کریں گے ایک ایسے اولیاء کی جو خواجہ خدوے عالم جلال عباد شریف کے نام سے مشہور ہیں اور کرم نواز کی خطاب سے بھی جانے جاتے ہیں حضرت خواجہ خدوے عالم حسینی رحمت اللہ علیہ آپ کی مزار زلہ اکولہ جلال عباد شریف مہراش مجلہ پور کے پاس آپ کی درگاہ میں موجود ہیں جو سانس لینے والی درگاہ کے نام سے بھی پورے ہندوستان میں مشہور ہے اور اس درگاہ میں مزار پبارک کا سانس لینا تو اکثر ہوتا رہتا ہے جو لاکھوں کی تعداد میں اس درگاہ کی کرامت کو دیکھنے والے اس کی قواہی دیتے ہیں آج کی دور میں اس درگاہ کو خواجہ خدوے عالم حسینی رحمت اللہ علیہ سانس لینے والی درگاہ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے بے شک اللہ کے ہر ولی اپنے مزاروں میں زندہ اور زاوید ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر ولی کو اپنے مزاروں میں عبدی زندگی عطا فرمائی ہے حضرت خواجہ خدوے عالم حسینی رحمت اللہ علیہ اللہ کے وہ ولی ہیں جن کے چوکٹ پر حاضری دینے والے ہر شخص کی دیتجا کو سنتے ہیں میں نے دیکھا بھی اور کئی لوگوں سے سنا بھی ان کے ہر مسئلے کا حل ان کے آسانے میں پوری ہوتی ہے کئی بے اولادوں کو اولادوں سے نوازتے ہیں تو کئی بے روزگاروں کو زندگیوں میں اپنے برکتوں سے روشنی عطا فرماتی ہیں کئی بیماروں کو شفا دیتے ہوئے سنتے ہیں کئی لوگوں کو اپنے بچیوں کے شادی کا مسئلہ حل ہوتے ہوئے پائے جاتے ہیں ایک دو نہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آپ کے فائز پانے والے آپ کے آسانے میں بڑی اخیدت اور محبت سے ان کے آسانے پر آتے ہیں اور اپنے منتیں پورا کرتے ہیں جو بھی شخص حضرت خواجہ خدب عالم حسین رحمت اللہ علیہ کے آسانے میں ایک رات گزارتا ہے تو آپ سے جو بھی مانگتا ہے انشاءاللہ حضرت خواجہ خدب عالم حسین رحمت اللہ علیہ اس کو خوالی ہاتھ نہیں بھیج دیں ان کے آسانے پر جو بھی آیا سب کچھ پایا ہمارے اس چانل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو دبائیں السلام علیکم سب کچھ پایا